بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد تاہا بہت سے افراد نے اپنی فنانشیل پرابلمز فنانشیل کنسٹریٹس کے حوالے سے سوال کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پیکج حج کا پیکج دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے یہ بات بالکل درست ہے جیسے جیسے ڈالر کی اڑان اور سعودی ریال کی اڑان زیادہ ہوتی جا رہی ہے ان لوگوں کے وسائل کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں لوگ اس حوالے سے بڑی پریشان ہیں لیکن آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں کہ حج پیسوں کے کلکولیشن سے اور دو اور دو چار کی جمع تفریق سے حج نہیں ہوتا حج اللہ کی منظوری سے ہوتا ہے میں دو ایک سوال اٹھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا ذاتی اور عملی مشاہدہ ہے مجھے بھی اللہ نے اسی طرح حج کرایا تھا آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال صدیق مالا بھائی نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا ہے اور ہمارے لئے دعا کا توفہ بیجا ہے ہم صدیق مالا بھائی کے بہت شکر گزار ہیں اور ان کے لئے خصوصی دعا گو ہیں اللہ انہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے آمین سبا عجاز صاحبہ اور ایچ ایس ایم ورڈ پروفائل سے ان حضرات نے سوال کیا ہے کہ ہمارے وسائل بہت کم ہیں اور ہمارے پاس تو صرف تڑپ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بڑی خواہش حج کی تو ہم حج پر کیسے جا سکیں گے تو بہن سبا عجاز اور یہ ایچ ایس ایم ورڈ پروفائل والے بھائی اور دیگر بہت سے لوگ جنہوں نے اسی طرح کی سوالات کیے ہیں ان افراد کو یہ خوش خبری یونی ٹریول کی جانب سے دی جا رہی ہے کہ اگر حج کی تڑپ آپ کے اندر پوری ہے آپ پرخلوص ہیں لگن آپ کے اندر موجود ہے تو پھر یقین رکھیں کہ اللہ تعالی آپ کو ضرور اپنے دربار میں اپنے گھر پہ ضرور بلائے گا اور یہ معاملہ جلد یا بدیر ضرور مکمل ہوگا آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یہ اللہ تعالی حج ضرور نصیب کرائے گا کتنے ہی ایسے افراد آپ کے ارد گرد اور جاننے والے ہوں گے جن کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازہ ہوا ہے لیکن انہیں حج و عمرے کی توفیق نہیں دی ہے ان کو اس طرف کبھی توجہ بھی نہیں ہوتی پیسے بھی ہیں وقت بھی ہے وافر بینک بیلنس اور فالتو وقت کے باوجود انہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہو پا رہی تو اسی طرح آپ کے تجربے میں اور مشاہدے میں ایسے کتنے ہی افراد ارد گرد آپ کو نظر آئیں گے جن کے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی ذرائے لیکن اللہ تعالی انہیں اپنے گھر کی زیارت کا شرف بخشتا ہے کیونکہ ان کا جذبہ تڑب لگن اور خلوص اس لیول کا ہوتا ہے کہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالی اپنے اس پسندید بندے کو غیب سے اس کی خلوص اور یقین سے مالہ مال ہونے کے باعث اس طرح کے اور بھی دیگر بہت سے لوگوں کے لیے سبب ادا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسبب الاسباب ہے اور یہ یوں اس طرح کے افراد محض اپنی حقیقی تڑپ اور جذبے کی بنیاد پر اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں جو یقیناً اللہ کے ہاں مبرور و مقبول اور منظور بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ حج بے بلائے جانے والے اللہ کی دعوت پر جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے اس کوشش کو اس کاوش کو اس سعادت کو قبول کرتا ہے یہ محض سنی سنائی بات نہیں بلکہ اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے اور میرا عملی مشاہدہ بھی ہے اللہ تعالی نے یہ سعادت مجھے انیس سو ننانوے میں عطا کی تھی اللہ تعالی یہ نصیب سب کو دے جب میں نے یہ سعادت حاصل کی اس وقت میرے وسائل بھی اس سفر کے متحمل نہیں تھے اور یہ پرانا واقعہ ہے آج سے کموبیش تیس چوبیس سال پہلے کا یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں ساتھیوں اور رشتہ داروں احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور یونی ٹرابل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو